ویلکم ڈیئر سٹونٹ ہم نے سٹارٹ کیا تھا گریگناٹ ریاجن کے گریگناٹ ریاجن ہے کیا اور اس میں ہم نے بات کی تھی کہ الکیل مگنیشم ہیلائیڈ ڈریویٹ آف الکیل ہیلائیڈ بلانگ تو کلاس آف آرگینو کمپونڈ is known as گریگناٹ ریاجن یعنی یہ جو آر ایم جیک سے الکیل مگنیشم ہیلائیڈ اس کو ہم بولتے گریگناٹ ریاجن جو بلاگ کرتے آرگینو میٹالک کمپونڈ سے آرگینو میٹالک کمپونڈ ہو تو جس میں آرگینک پارٹ کسی میٹل کے ساتھ کمپونڈ جس طرح ہم نے کہا تھا سوڈیوم اسیٹلائیڈ پھر ڈیفرنٹ طرح کہ ہم نے آرگینو میٹالک کمپونڈ بڑھے تھے کہ کاربن جب میٹل کے ساتھ آجائے اور وہ میٹل سوڈیوم پوٹاشیم رو بیڈیوم وغیرہ اسی طرح ہم نے لیڈ اور تیلیوم وغیرہ کی بات کی تھی اور ساتھ میں ہم نے مگنیشم کی بات کی تھی اب یہ جو مگنیشم والا الکیل مگنیشم ہیلائیڈ ہے اس کو ہم گرگناڈ ریاجن بولتے ہیں اس کو گرگناڈ ریاجن اس لئے بولتے ہیں کہ اس کو سنتیسائز کیا تھا ویکٹر گرگناڈ ایک سائنٹس کا نام ہے نینٹین ہنڈر کے اندر اور پھر اسی ویکٹر گرگناڈ کو نینٹین ٹویل میں نوبل پرائز ملے تھا اس کی امپارنس کی وجہ سے کیونکہ گرگناڈ ریاجن بہت زیادہ ایک امپارنس کمپونڈ اس سے ہر طرح کے آرگینک کمپونڈ کو آپ لوگ پریپیر کر سکتے ہو پھر میں نے اس کی پریپریشن کی بات کی تھی کہ اس کو ہم پریپیر کیسے کرتے ہیں مگنیشم کا جب ہم ریکشن کرتے ہیں الکیل ہیلائیڈ کے ساتھ تو وہ فری ریڈیکل ٹائپ سپیشو اور مگنیشم ہیلائیڈ پھر اس کے ریکشن کر کے ہمارے پاس یہ ریگناڈ ریاجن بن گیا تھا پھر میں نے کہا تھا وہاں پر جب ہم میڈیم یوس کرتے وہ ڈری ایتر یوس کرتے اسی طرح ہم نے کہاڈڈائی ایتر میں بھی ہم ڈری ایتر یوس کرتے ساری باتیں ہم نے کیا اپنی لاس چپٹر میں اور اس کے ساتھ ہم نے پھر اس کی ریکٹیوٹی پڑی تھی کہ ریگناڈ ریاجن بہت زیادے ریکٹو ہوتے ریاکٹو ہونے کی وجہ اس کاربن کی اوپر انیوزول چارج یعنی نیگٹو چارج کا آنا یعنی کاربنائن کا بننا اور پھر یہ ایک کرتا ہے ایزا نیکلوفائل پھر ہم نے اس کی ڈیفرنٹ آڈراف ریاکٹیوٹی پڑھے دی اور آج ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو گریگناڈ ریاچن یہ بہت زیادہ ریاکٹو ہے کاربنائن آئین کی وجہ سے تو آج ہم اس کے ڈیفرنٹ طرح کے ریاکشن کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس میں جو ہمارے پاس ریاکشن ہے وہ ہے نیکلوفیلک ایڈیشن ریاکشن کونسے ریاکشن نیکلوفیلک ایڈیشن ریاکشن ہمیں پتہ ہے کہ گریگناڈ ریاچن کا جو فارمولہ ہو تو وہ کچھ اس طرح سو ہوتے ہیں آر ایم جی اور ساتھ میں ایکس اب مگنیشن میٹل ہے تو اس کی الیکٹرو نگیٹیوٹی کم ہوتی ہے ہم نے لازٹ ٹائم بھی بڑھا ہے تو اس کے اوپر پارشل پازیٹیو چارج آ جاتا ہے اس کے اوپر پارشل نگیٹو اب الکیل گروپ کے اوپر نگیٹو چارج آ گیا تو یہ ایکٹ کرے گی ایزا نیکلوفیل نیکلوفیل ہمارے پاس نگیٹو چارج ہوتی ہے یا جس کے اوپر لون پیرافیلک ایڈیشن اب یہ ہمارے پاس جو ریاکشن شو کرے گا وہ نیکلوفیلک ایڈیشن شو کرتے ہیں دیفرنٹ طرح کی ریاکشن پڑھتے ہیں اور اس میں سب سے پہلے جو ریاکشن ہے وہ ہے ریاکشن بھی کاربن ڈائیک سیڈ یعنی کاربن ڈائیک سیڈ کے ساتھ گریگناٹ ریاکشن کا کیسے ریاکشن ہوتے ہیں فار ایکزامپل میں لکھ لیتا ہوں یہ کاربن ڈائیک سیڈ کیا لکھتا ہوں کاربن ڈائیک سیڈ اس کا میں جنرل سا ریاکشن پہلے سمجھا رہا ہوں اس کا ہم ریاکشن کرتے ہیں جب گریگناٹ ریاکشن کے ساتھ یہ 2 step process ہوتے ہیں پہلے step میں RMGX یعنی یہ گریگناٹ ریاجنٹ ہے اس کے ساتھ دوسرے سٹپ میں آپ لوگ کے پاس ہوتا ہے ایشتریو یعنی ایسیڈک ہائیڈرالیسز ہم اس کی کر دیں پہلے سٹپ میں دوسرے سٹپ میں اور آپ لوگ کے پاس جو پرادکٹ بن جاتے ہیں وہ کچھ اس طرح کا پرادکٹ ہوتے ہیں میں جنرل میکنزم سر جا رہا ہوں آر سی او ٹو اور ایچ یعنی آپ لوگ کے پاس بن گیا کیا چیز کاربکزالک کیسے ہیں ایسیڈ بن گیا اوپن کر کے لئے آر تو سی ایک ڈبل بانڈ بید او اور ساتھ میں یہاں پر او اچ اس طرح کی سپیشی کی فارمیشن یہ والا کمپونڈ آپ لوگ کے پاس بن جاتے ہیں کاربکزالکیسر اب یہ کیسے بنتے ہیں اس کا میکنزم کو ہم دیکھتے ہیں یہ جو میں نے لیا ہے گریگناٹ ریاجنٹ یہ اس وقت دیئے جو گریگناٹ ریاجنٹ اس کا نام ہے ایتائل میگنیشیم برومیڈ میں نے نامنکلیچر میں بھی کہا تھا کہ پہلے الکائل گروپ کو نام دیتے ہیں اس کے بعد میگنیشیم کو اور اس کے بعد ہیلائیڈ کو یعنی یہ ہے ایتائل میگنیشیم برومیڈ اب ہمیں پتہ ہے کہ اس کاربن کی جو الیکٹرونیگٹیویٹی ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں یہ ایکٹ ایزن نیکلوفائل یہ نیکلوفیلک ایڈیشن اس کو پر پارشن نیگٹو جار جا جاتے ہیں اور اس کو پر پارشن پازیٹو اب یہاں پر ہمیں پتہ ہے ایکسیجن کی الیکٹرونیگٹیویٹی زیادہ ہے اور کاربن کی الیکٹرونیگٹیویٹی کم ہے تو اس کو پر پارشن نیگٹو اور کاربن کو پر پارشن پازیٹو سیمیلر لیہاں پر بھی پارشن نیگٹو اب ہمیشہ کیونے نیگٹو چیز جو ہوتی وہ پازیٹو کو پر اٹیک کر دیں اب یہ جو ہے نا آپ لوگوں نے ایرو یہ میکنیزم میں ایرو یہ چیز لازمی دان لیا ہے کہ بندے کو پتہ چل جائے کہ یہ سمجھ رہے کہ کیا کچھ ہو رہا یہاں پر یہاں پر یہ جو نیگٹو پارڈی یعنی نیگٹو فائل وہ اٹیک کرے گا کاربن سنٹر پہ یعنی نیگٹو پازیٹو سنٹر کے اوپر پازیٹو سنٹر کے اوپر جب یہ اٹیک کر لے گا میکنیزم پہ کچھ سمجھنا یہ جتنا بھی جس جو کچھ یہاں پر ہے وہ آپ نے سب سے پہلے یہاں پر لکھ لینے یعنی سی ایش تری سپل کر کے ساتھ میں سی ایش ٹو اور اس کاربن نے کس کے اوپر اٹیک کیا ہوا ہے اس کاربن کے اوپر یہ کاربن اب آپ لوگ کے پاس اٹیج ہے اس کاربن کے ساتھ اور یہ کاربن فردر کتنے اکسیجن کے ساتھ اٹیج ہے ایک اکسیجن کے ساتھ اس نے ڈبل بانڈ بنائی ہوا ہے دوسرے کے ساتھ بھی ڈبل بانڈ بنائی ہے لیکن یہاں جب یہ اس کاربن کے ساتھ بانڈ بنا لے گا تو اگر اس کا ہم اس در ڈبل بانڈ بنائیں گے تو کاربن پانچ بانڈ بنا لے گا اس بانڈ کی یہاں پر اس سیڈ پر بریکن ہو جائے گی کچھ اس طرح سے بریکنگ ہوگی دیکھنا بریکنگ اس کی تو یہاں پر ہمارے پاس اکسیجن ہے اور اس کو پر نیگٹیو چار جا گیا اب مگنیشم کس فارم ہے پازیٹیو فارم ہے تو یہ مگنیشم اکسیجن کے ساتھ آ جائے گا تو آپ لوگ پاس بننے والے چیز ایم جی ایم جی اور ساتھ میں بی آر ایم جی بی آر بن گئی اس کو پر پازیٹیو چار اب یہ جو میڈیم ہے یہاں پر میڈیم لازمی لیکن میڈیم ایتر ہے میڈیم کیا ہے ایتر ہے ایتر ہم یوز کرتے میڈیم اور دوسرے سٹیپ میں کیا ہو جائے گا دوسرے سٹیپ میں آپ لوگ کے پاس اس کی ایسیڈک ہائیڈرالیسز ہو جائے گی ایسیڈک ہائیڈرالیس کا مطلب یہ اشتریو اس کو آپ لوگ کمیسی کی زبان میں یعنی ایسیڈک ہائیڈرالیسز میں اشتریو ایسیڈک ہائیڈرالیسز میں کیا ہوتا ہے ایسیڈک ہائیڈرالیسز میں آپ لوگ کے پاس اس سے آتا ہے ایچ اور دوسرے ساتھ میں او ایچ ایک ایچ آئے گا اور دوسرے اس کے ساتھ کیا آئے گا او ایچ آیا جائے گا او ایچ جب آئے گا ایچ کے اوپر پازیٹیو چارج ہوتا ہے اور OH کے اوپر نیگٹو چارج ہوتے ہیں سمپل سا ریاکشن ہے HS نیگٹو کے ساتھ مل جائے گا اور HS پازیٹو کے ساتھ مل جائے گا بننے والا پرادک کچھ اس طرح کا ہوگا CH3 ساتھ میں CH2 اور اس کاربن کو اپنی جگہ پہ جو کچھ پہلے سے اس کو اپنی جگہ پہ لکھنے ہیں C double band with O یہ اکسیجن ہے اس کے اوپر نیگٹو چارج ہے یہاں سے ہائیڈروجن آگیا OH بن گیا اور ساتھ میں آپ لوگ کے پاس MG MG یہاں پر BR اور ساتھ میں MG کے اوپر پاس جو چارج ہے یہاں سے کیا جائے گا OH جائے گا تو یہ آپ لوگ کے پاس کیا بن گیا Acid بن گیا کون سا ایسڑ ہے یہ propanoic acid کون سا ایسڑ ہے propanoic acid یہ جو reaction ہے اس کو ہم بولتے ہیں step up process اور یہ بہت very useful ہے in conversion reaction step up process میں کیا ہے step up process کا mechanism سمڑنا اگر starting starting الکیل گروپ آپ لوگ کے پاس دو کاربن ہیں تو پرادکٹ میں کتنے کاربن بنیں گے تین اگر ایک کاربن ہوتا تو پرادکٹ میں کتنے کاربن بنتے ہیں دو اگر دو ہوتے تو تین ہو گئے اس کا مطلب step up یعنی پرادکٹ میں ایک کاربن کیا ہو گیا increase ہو گیا اس کو ہم بولتے step up process تو reaction کا mechanism کیسا ہوا پہلے step میں carbon dioxide کے ساتھ جب reaction گئے in the presence آپ ایتر تو آپ لوگ کے پاس یہ والا پرادکٹ بن جاتا ہے intermediate پرادکٹ اور اس کے پر دوسرے step میں acid hydralis ہو جاتا ہے یعنی H اس کے پاس آ جاتا ہے اور H اس کے پاس تو آپ لوگ کے پاس in product جو ہے وہ acid کی formation ہوئے اور یہ جو ہے نا یہ propanoic acid ہے اور ساتھ میں mgbr OH اس type کا comport بن جاتا ہے دوسرا جو reaction ہے وہ ہے grignot reaction کا جو reaction ہے وہ ہے کس کے ساتھ aldehyde کے ساتھ aldehyde میں بھی ہم نے یہاں پر کون سا aldehyde لے formal aldehyde لے formal aldehyde کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے HCHO CHO aldehyde کا functional group HCHO اس کے جب آپ لوگ reaction کرتے ہو grignot reaction کے ساتھ یہ بھی two step process پہلے step میں grignot reaction کے ساتھ rmg x کے ساتھ اور دوسرے step میں بھی اس کی acidic hydralis ہوتی ہے acidic hydralis اب اس میں کیا بنتے جب aldehyde میں آپ لوگ pharma aldehyde لے تو HCHO لے تو جو product بنتے وہ ہمیشہ کے لئے primary alcohol بنتے keep in mind primary alcohol یعنی one degree alcohol بنتے جب آپ لوگ reaction کرتے کس کا grignot reaction کا کس کے ساتھ pharma aldehyde کے ساتھ کس کے ساتھ pharma aldehyde یہاں پر جو میں نے grignot reaction یہ بھی two step process پہلے step میں grignot reaction reaction کرتے pharma aldehyde کے ساتھ اور دوسرے step میں acid hydralis ہوتی یہاں پر جو میں نے grignot reaction لیا وہ ethyl magnesium promade اور یہ pharma aldehyde ہے ایک carbon وال aldehyde ہم بولتے pharma aldehyde simplest aldehyde ہے سب سے simple اب اس میں کیا ہوگا similar یہاں پر آپ لوگ پاس یہ نیکلو فائل اور یہ کیا ہے پازیٹو اس کو پر ہوتے اب یہاں پر پارشن نیگٹو چار سارا چکر الیکٹرو نیگٹیو چار تو یہ نیکلو فائل کس کو پر اٹیک کر لے نیکلو اس کو پر اٹیک کر لے similar مینر میں لکھ CH3 جو کچھ پہلے ہیں وہ بعد میں لکھنے CH2 اب سمپل کر کے یہ کاربن کس کے ساتھ اٹیج ہو گئے یہ کاربن اس کاربن کے ساتھ اٹیج ہو گئے اور اس کاربن کے ساتھ کتنے ہائیڈروجن ہیں دو ہائیڈروجن ہیں CH2 اور یہ کاربن کس کے ساتھ اٹیج ہیں لیکن اب اگر یہ اکسیجن ڈبل بان آپ لوگ لگ لگ دو اس کے ساتھ ایک ادھر اور دو ادھر پانچ بان تو کاربن پانچ بان نہیں بناتا ہے تو یہ اس ساتھ سے بریک ڈاؤن ہو جاتی ہو جاتی ہے اب کیا ہوگا اب یہ جو او کے ساتھ کیا جائے گا ایم جی بی آر ہے نا یہ تو ہمیش اس طرح اپنا الیکٹران پیر لے کے جائے اس کو پر پازٹ اچھار رہے تو ساتھ میں ایم جی بی آر ایم جی بی آر یہ بن جائے گا اس طرح کے جو انٹرمیڈیٹ پرادکٹ ہے اس کی فارمیشن ہو جائے گی اب دوسر سٹپ ہائیڈرالیس اس کی کچھ اس طرح سے ہوتی یہ پر اچھ آجاتا ہے اچھ پازٹ ہو اور یہ پر اچھ نیگٹیو آجاتا ہے دیکھ نا اچھ پازٹ اس کے ساتھ اور اچھ نیگٹیو اس کے ساتھ لینا باقی ریاکشن اسی طرح سی اچھ تری سی اچ دو یہ پر سی اچھ اور یہاں پر ساتھ اچھ آگیا تو اچھ کیا چیز ہو اچھ اور ساتھ ام جی مگنیشم دو بانڈ بنا تو اس کو دو بانڈ بورے کر بی آر اور یہاں پر اچھ بن گیا اور یہ جو پرادکٹ یہ آپ لوگ پاس ون ڈگری الکول کیونکہ جو فانکشن گروپ کے ساتھ میکنیزم مفالو سٹارٹ میں اگر آپ یہ سٹیپ اپ سٹارٹ میں اگر آپ لوگ کے پاس دو کار بن تو پرادکٹ میں تین کار بن بن گے چار کار 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 بن گئے یہ کیا بن گیا الکول بن گیا پروپانول میں بھی پرائیمری الکول جب آپ لوگ انہیں ریاکشن کیا کس گریگناٹ ریاجن کا فام الڈی ہائیڈ کے ساتھ اب اگر آپ لوگ فام الڈی ہائیڈ کے علاوہ کوئی اور الڈی ہائیڈ لے لو ایسیٹل الڈی ہائیڈ لے فام الڈی ہائیڈ کے علاوہ تو آپ لوگ کے پاس کیا بنے گا آپ لوگ کام ہی میں فام الڈی پرائیمری الکول بنتے وہ آپ لوگ نے اس کا میکنیزم لکھنا ہے کہ جب یہ فام الڈی ہائیڈ کے علاوہ یعنی ایسیٹل الڈی یا کسی پروپن الڈی ہائیڈ کسی کے ساتھ بھی ریکشن کرتے تو آپ لوگ کے پاس کون سا الکول بنتے یہ آپ لوگ کا کام ہے گرگناٹ ریاجن کا کسی اور الڈی ہائیڈ کے ساتھ ریکشن کرنے اور پرادک بتانے کیا پرادک بنے گا اس کے ساتھ ہم اگلے ریکشن لکھتے کی 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 ریکشن کر دیں کی ساتھ پہلے سٹیپ میں گرگناٹ ریاجن کے ساتھ ری تینوں ریکشن 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 ہو گیا یا آپ لوگ کاربن ایک ساتھ ریکشن کرتے تو پہلے گرگناٹ ریاجن اور دوسرا اس کی ایسی ہائیڈ ری ہوتی ہے اب اس سے جو فارمیشن ہوتی ہے وہ ہوتی 3 ڈی 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 ہوتی جب کی ساتھ ریکشن ہوتی گرگناٹ ریاجن کا اور دوسرے ایسی ڈی ہائیڈ ری تو بننے والا جو پرادکٹ وہ ہے وہ آپ لوگ کے پاس 3 ڈی آلکول ہوتا ہے اب ہم دیکھتے اس کا میکنیزم میکنیزم میں کیا ہوتا ہے اسی طرح سیم مینر میں اس کو پر نیگٹ چار اس کو پر 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 نیگٹ ہوتا اس کو پر پارش پازٹ یہاں پر کاربن یہ کیٹون میں لیا سب سیمپلیس کیٹون یعنی ایسی تون ہے کیا ہے ایسی تون یا پروپانون بھی اس کو پول سکتے کاربن پر پازٹ اچار اور اس کو پر نیگٹ اچار اب کیا ہوتا نکلوفیلک اٹیک ہوگا یعنی نکلوفیل جائے گا کاربن یہ نکلوفیلک ایڈیشن ریاکشن ہے ایڈیشن پرادک بن یہاں پر آپ لوگ کاربن اس کو اٹیک کر لیے ایرو شو کرنے کے اپروچ آپ لوگ پتہ چلے آپ لوگ اپروچ گیا ایرو لازمی میکنیزم آپ ریاکشن تو چلو اب اور کچھ نہیں کرو اب اسی طرح پہلے سٹیپ میں آپ لوگ ایتر کی پریز میں دیکھنا کیا ہوگا سیم مینر میں لکھ اپنے پاس CH3 یہاں پر CH2 اور یہاں پر یہ کاربن کس کے ساتھ اٹھے جائے یہ کاربن کے ساتھ لکھ ساتھ یہ کاربن فردر کتنے اس کے بارش اکسیجن کے ساتھ دو پانٹ بنائے لیکن کاربن کے پانٹ بانٹ چونکہ یہ اس سیڈ پر بریک ڈاؤن ہو جائے گا اکسیجن کے اوپر نیگٹ ہو جائے جائے گا مگنیشم اور برومین سمپل میں اس کے ساتھ اٹیج ہو جائیں گے ایم جی اور ساتھ بی ہوگی کیا ہوگی ایس 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 میں سمپل آپ پکایا یہاں پر ایک ایس آتا ہے ایس گو پر ساتھ میں ایس ایس گو پر نیگٹ تو سمپل کر لو اس کے ساتھ ایس پازیٹ لے اور اس کے ساتھ ایس نیگٹ لے تو کیا بن کے ساتھ اٹیج ہے یہ جس اوپر دو بار اور یہاں پر ایک اکسیجن کس کے ساتھ مل جائے گا ایس کے ساتھ مل جائے گی اور ساتھ میں جو دوسرا پرادک بنے گا وہ ہے ایم جی اور ساتھ میں اس کے ساتھ بی آر اور دوسرا چیز کیا آئی ہوئے اس کے ساتھ میں اس طرح کی کمپونڈ کی فارمش اب یہ کیا ہے یہ کون سا الکول ہے تری ڈگری الکول یعنی ترش الکول جو کاربن فنکشن گروپ کے ساتھ اٹیج ہے یہاں اور یہاں سارے ترین کاربن کے ساتھ اٹیج اس کو ہم بولیں گے ترش الکول کون سا الکول ہے یہ آپ لوگ کے پاس ترش الکول بن گیا کیا بن گیا ترش الکول تو ریاکشن جب آپ لوگ کی ٹون کے ساتھ کرتے تو ہمیش شکل ترش الکول فارمال ڈی ہائیڈ کے ساتھ کرتے تو پرائمر الکول ایسٹر ایسٹر کے ساتھ جب یہ ریاکشن کرے گا تو کیا بنے گا اب یہ جو آخری ریاکشن ہے یہ اس کمبول ریاکشن وی ایسٹر ایسٹر کے ساتھ جب یہ ریاکشن کرے گا تو کیا بنے گا ایسٹر کا جو فارمول ہے تو وہ کچھ اس طرح ہوتا ہے ر سی ڈبل ایسٹر کا جنرل فارمول ہے ایک 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 سیجن کے ساتھ ڈبل مار اس کو اگر میں اوپن کر لگ دوں تو یہ آر سی ڈبل او ساتھ میں او اور یہ ہا پر کیا چیز آر یہ ایسٹر کا جنرل فارمول ہے ایسٹر کا ریکشن کرتے ہو یعنی ایتائل ایسٹیڈ کے ساتھ دو ترقی ریکشن شو کرتے اب ایتائل فارمیڈ کے ساتھ کیسے شو کرتے میں اہا پر آپ کے پاس لگ گرگنار ریجن بار بار ایتائل مینگنیشیم برومیڈ یہ ایتائل فارمیڈ یہ ایتائل ہوتا اس کا نام میں نے پھر بول دیا آگے ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں تو کیا ہوگا اس میں بھی اسی طرح کا میکنیزم فال ہوگا دیکھنا یہی نیکلو فائل نیگٹیو یہی پازیٹیو اسی طرح یہاں پر کیا چیز نیگٹیو یعنی پازیٹیو اور یہاں پر اس کو پر نیگٹیو آجائے سمپل وی یہ اس کو پر اٹیک کر لے کچھ اس طرح کا اٹیک ہوگا بننے والا جو پرادکٹ ہوگا یہ کچھ اس طرح ہوگا کاربن ہے یہی والا کاربن میں لکھ لوں اور ساتھ میں یہاں پر اس کے ساتھ کیا ہے CH3 اور CH2 اب یہ کاربن کس کے ساتھ آگیا اس والے کاربن کے ساتھ آگیا یہ بات اپنے پاس نوٹ کرنا یہ اس کاربن کے ساتھ آئے اور یہ کاربن کس کے ساتھ اٹیج یہاں پر اس کے پاس ہائیڈروجن ہے کیا ہے یہاں پر کیا ہے یہاں پر اس کے ساتھ اکسیجن ہے کیا ہے اکسیجن یہ والا اکسیجن ٹوٹ جائے گا او نیگٹ ہو مگنیشم برومین اس کے ساتھ آکے اٹیج ہو جائے گا مگنیشم اور برومین یہ آپ لوگ کے پاس ایک انٹرمیڈیٹ پرادک کی فارمیشن ہوتی اب یہ انٹرمیڈیٹ فردر کیا کرتے فردر اس کے ہم کیا کرتے یہ فردر اس کی بریک ایکشن کو یہ دیکھنا ساتھ میں اس کے جو اگر یہ سی ایش تری اپنی جگہ پہ سی ایش تری ساتھ یہاں پر سی ایش دو آپ لوگ کے پاس سی ایش دو اور کیا ہوگا سی ایش دو اس کے پاس یہ کیا ہوگا یہ ملکت دیکھنا ساتھ یہ والا کاربن اب کیا ہوگا یہ مگنیشم یہ مگنیشم یہ مگنیشم نکل جائے پاسیٹو فارم میں اپنا الیکٹران پر ادھر چھوڑ کے جائے گا یہ ساتھ میں آپ لوگ کے پاس اکسیجن کی الیکٹرون نگٹیوٹیوٹی چونکہ زیادہ ہوتی یہ والا بھی آپ لوگ کے پاس نکل جائے یہ نگٹیو فارم نگٹیو فارم ایچ فائف یہ کچھ اس طرح سے اور اس کے ساتھ کیا اٹھے ہو جائے گا ایم جی بی آر یہاں پر آکے کیا ہو جائے گا ایم جی بی آر یہاں پر اٹھے ایم جی اور ساتھ میں بی آر اب یہ مگنیشم تو اپنا الیکٹران پر اس کو چھوڑ کے گئے اکسیجن کی الیکٹرون نگٹیوٹی اور ساتھ میں آپ لوگ کے پاس اس کے ساتھ کیا تیج ہے یہ کیا بن گیا یہ الڈی ہائیڈ کون سا الڈی ہے پروپنال الڈی ہائیڈ پروپنال الڈی ہائیڈ کی فارمیشن ہو جائے گی اب پروپنال الڈی ہائیڈ بن گیا یہ الڈی 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 بھی ریکشن کرتے اس کے ساتھ ریکشن کرتے گریگناٹ ریجن کے ساتھ گریگناٹ ریجن کے پہلے پہلے سٹپ میں گریگناٹ ریجن کے ساتھ ریکشن کرتے یعنی میں اس کا سیمپل کر کر ریکشن کر لی تو ری ار ایم جی ایکس کے ساتھ پہلا والے ریکشن جی سے پڑھ اور دوسرا کس چیز کے ساتھ ریکشن ہوتے گریگناٹ ریجن اور ساتھ میں آپ لوگ دوسرا جی سٹپ میں ہوتے ایس ایس یہ سیمپل ہے یہ تو آپ لوگ اس کے ریکشن پہلے جو ہم نے پڑھ لیا گریگناٹ ریجن کے ساتھ اس کا پرادک تو کیا بنے گا تو پرائیم ری الکول بنے گا یا تو سیکنڈ الکول بنے گا وہ depend کرے گا جو الڈی ہائیڈ آپ لوگ نے یوز کیا کون سال الڈی ہائیڈ ہے آپ لوگ یوز کر کے ہوں فام الڈی ہائیڈ یوز کر تو یہ اب آپ لوگ کے پاس کیا ہے سیکنڈ الڈی ہائیڈ جو میں نے آپ لوگ گھر کے لئے کام تو وہاں پر میں تب ہی کام دی تھا کہ یہ آگے یہ ریکشن آنے والا تھا تو یہ آپ لوگ کا کام ہے کہ یہ الڈی ساتھ اسائل کولرائیڈ کے ساتھ کس کے ساتھ اسائل کولرائیڈ کے ساتھ اور ساتھ آپ لوگ پاس کیٹون کے ساتھ ریکشن کرتے تو بننے والے جو پرادکٹ ہوتے وہ کیا ہوتے ترشی الکول ہوتے کون سال کول ہوتے ترشی لیکن ایتائل کولرائیڈ میں بھی آپ لوگ ریکشن کرے گا تو بننے والے جو پرادکٹ ہو کیا ہو گا ترشی الکول ہو گا سو می دیر سٹوڈن ٹوڈے وی ڈیسکس ڈیفرن ٹائپ آف نیکلو فیلک ایڈیشن ریکشن آف گرگنات ریجن فرس ریکشن بھی گرگنات ریجن ریجن بھی کاربان ریجن کی جب کاربان ڈیفرن کے ساتھ ریکشن کرے گا کاربغزال کے سٹوڈ اور ایک بات جو انفارمیشن کے لئے میں نے بتائی تھی جتنے کاربان سٹارڈ میں ہوں گے اس سے ایک کاربان زیادہ بنے گا سٹوڈ ریکشن ریجن 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 سپیشن الڈی فام ڈی‌اۭ خامل requirements ڈیویییییییییییی我是 ایسی چیز ڈیویییییییییییییUS فموس%. ڈیوییییییییییی SM ڈیوییییییییییییییییییییییی 30 This carbon will attack on this centre یعنی نوكیلس centre in the formation of this intermediate product and the second step there is acidic hydrolysis this is this H3O is acidic hydra mean it provide hydrogen and oxygene it provide hydrogen with Oxygen 2 Oxygen and OH with MGA in the formation of this when when keep in mind formaldehyde react with Grygnard reagent in the end product will be the primary alcohol and product will be the primer and acid lildeائide reaction کرے گا وہ مجھے بار بار آپ کیا رہو گو آپ당 کو کا کام ہے کیا بنے گا and similarly when the隔تrons reagent react with ketone and the formation of alcohol will form and this alcohol will be tertiary alcohol جب کبھی بھی ketone کے ساتھ reaction کرے گا تو tertiary alcohol بنے گا this reaction also occur in two steps in first up glade region attack on the carbon center in a ketone molecule the formation of this intermediate product and the second step here like acidic hydrolis mean hydrogen will attack on oxygen and hydroxyl will attack on mg positive and then the formation of tertial coal this is a tertial coal and mg اور ساتھ میں یہ والا product and اسی طرح reaction with easter یہ easter ہوتا ہے rc double or easter کا function group اور easter میں بھی ہم نے جو لیا ethyl pharmaid mean ethyl and pharmaid ethyl acetate کے ساتھ بھی reaction کرتے لیکن ethyl pharmaid کے ساتھ جب reaction کرے گا تو اس طرح کے انٹرمیڈیائٹ product کی فارمشن similar way میں سارے reaction ایک ہی طریقے سے ہو رہے گا اگر ایک پہ آپ لوگ سمجھ آگے باقی پہ سمجھ آنا بہت آسان ہے یہ product بن جائے گا second step میں کیا ہوگا یہاں سے یہ او یہ نیگٹو فارم میں نکل جائے گا اور mg بی آر ساتھ میں اس کے ساتھ آ جائے گا اس طرح کے کمپورن اب یہ تو الڈی ہائیڈ ہے الڈی ہائیڈ بھی تو ریکٹ ہوتے انہ در جب گریگناٹ ریجن آئے گا یہ آپ لوگ کے پاس کون سا ڈی ہائیڈ ہے پروپنل ڈی ہائیڈ ہے میں نے کہا کہ فارمال ڈی ہائیڈ کے علاوہ جب پروپنل ڈی ہائیڈ اس کے ساتھ reaction کرے گا تو کیا بنے گا میں بتا دوں بنے گا تو second alcohol لیکن آپ لوگوں نے اس کا mechanism show کرنے thank you for watching